نمشکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے دلی سرکار نے نیجی اسپتالوں میں آئی سیو بیڈز ریزرف کرنے کو لے کر سپریم کورٹ کا دربازہ خڑھٹایا ہے ہائی کورٹ نے اروند کے جوال سرکار کے فیصلے کو پلٹ دیا تھا سرکار چاہتی تھی کہ نیجی اسپتالوں میں اسی فیزدی بیڈ آئی سیو بیڈ کی طرح ریزرف رکھے جائیں دلی کے سواستے منتری ستیندر جین نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں سپیشل لیف پیٹیشن دائر کی ہے انہوں نے کہا کہ دلی کے سرکاری اسپتالوں میں آئی سیو بیڈز اب بھی موجود ہیں ستیندر جین کے مطابق رئیسوں کو نیجی اسپتالوں میں بھرتی ہونا بہتر لگتا ہے اس وجہ سے وہاں آئی سیو بیڈز کی کمی ہو گئی ہے جین نے کہا کہ چونکیس امپن لوگ سرکاری اسپتالوں کے بجائے نیجی اسپتالوں کو پراتھ مکتا دیتے ہیں اس لیے انہیں نیجی اسپتالوں میں دکت ہو رہی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ دلی سرکار نے رازدھانی کے سرکاری اسپتالوں میں 500 کوویڈ بیڈز اور جوڑے ہیں جن میں 110 آئی سیو بیڈز بھی شامل ہیں اس کے علاوہ نیجی اسپتالوں میں بھی 685 بیڈ اور بڑھے ہیں دلی سرکار کے سواستے ویبھاگ نے 14 پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی بیڈ بڑھانے کا آدیش جاری کیا ہے نی آدیش کے بعد ان 14 اسپتالوں کو 50% کوویڈ کے لیے ریزرف کرنے کو کہا گیا ہے اس آدیش کے بعد اب دلی میں پرائیویٹ اسپتالوں میں 685 بیڈ اور ہو جائیں گے ان 14 اسپتالوں میں کوویڈ کے لیے بیڈوں کی سنکھیاں بڑھ کر 2442 ہو جائے گی ان اسپتالوں میں کوویڈ مریضوں کا علاج پہلے سے ہو رہا ہے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ